درگ میں بیتی رات ایک گٹی سے بھرے ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے بائیک سوار یوک کی دردناک موت ہو گئی درگ میں مہاراجہ چوک سے بورسی روڈ سے کچھ دوری پر منگلوار کی رات گٹی سے بھرے ٹرک نے ایک بائیک سوار کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جس سے موقع پر ہی بائیک سوار کی دردناک موت ہو گئی اس کے بعد موقع پر لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہونا شروع ہو گئی اسی گڑی میں ہاسے کی خبر لگتے ہی گھٹنا ستھل پہنچے ویدھائک ورہ نے وہاں کے خلاف کاروائی کے لیے کہا وہیں ملی جانکاری کے انسار بائیک سوار یوک شبھم بھٹ درگ کے بملیشوری کارونی کا بتایا گیا ہے جی کیا ہوا یہاں پہ مہاراجہ چوک سے بورسی روڈ ہے اس میں ایک ٹرک جو تھی بیسیکلی ٹپر ہوتے ہیں جو کافی ہی بی سائز ٹرک ہوتے ہیں اسے ایک بائیک چالک کی ٹکر ہونے سے وہاں سکوٹ پہ ہی ان کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور ٹرک کو جب کر لیا گیا ہے اور اسے پھانے میں کھا گیا ہے پتہ گیا جا رہے ہیں ٹرک کس کا ہے چالک کون ہے چالک موکے سے پھرا رہے ہیں نمبرتک کے بارے میں ان کے پریجن آ گئے ہیں ان سے مستاز کی جاری ہے جلد ہی ان کا پتہ چل جائے گا ٹرک کے خلاف کیا کروائی ٹرک کے خلاف جو آئی پی سیکی دارہ دو سنیاسی ہوتی ہے جو نگلیزنس ڈریبنگ کا اس کے علاوہ 304 چکی ہے سپورٹ لیتھ ہو گیا ہے موش پیبلی تو 304 اے ان پہ قائم ہوگا اور ان کے خلاف کی جائے گی اس کا پتہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسے ٹرک اس ایریا میں آیا جو کہ ابھی کے لئے انٹریجون ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کی جائے گی ٹرک اونر ہوگا اس کے خلاف کی جائے گی یہ اتکرمڑ کے بارے میں تو بس اتنا کہوں گا کہ جو پہلے بات تو رسپانسیبل سیڈیجن ہونا پڑے گا اگر اپنی سرکشہ اور اپنے سماج میں اور لوگوں کی سرکشہ کرنی ہے تو پہلے خود جیمیداری لینی پڑے گی کہ پارکنگ میں جنرلی لوگ اپنی اسکوٹرز بائکس اور کار آدھی سڑک کو کیپچر کر کے کھڑی کر دیتے ہیں سیکنڈ چیز جو دکانے ہوتی ہیں دکانوں میں کئی دکانوں میں اتنے زیادہ اوبرکراؤڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو پارکنگ کی بیوستہ نہیں ہوتی تو ہمارے جو بھی نگری پرشاشن ہیں ساتھ ہی جو دکاندار ہیں ان کو یہ جیمیداری لینی پڑے گی کہ پارکنگ کی اوچھت بیوستہ کری جائے تب ہی اس طرح کے ایکسیڈنٹس کو رکا جا سکتا ہے گرینڈ ایسی ای نیوز کے لیے درگ سیر نسیم فاروق کی ریپورٹ